ہالنڈ میں مقیم پاکستانیوں نے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی ہے اس پلیٹ فارم سے ساری کمیونٹی اپنے مسائل کا کھل کر اظہار کر سکے گی ایمسٹرڈیم سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد منصور عالم تارکین وطن پاکستانیوں نے نیدلینڈز میں ورسیز پروگرسیف پاکستانیز کے نام سے ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے جس کا مقصد ہر عمر کے پاکستانی خواتین و حضرات کا آپس میں مل بیٹھ کر اپنے مسائل پر باتچیت کرنا ہے اس دوران حاضرین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کا پلیٹ فارم آج کے حالات میں ایک اہم ضرورت ہے بغیر کسی نفرت کے بغیر کسی تاثب کے ہر ایک کو اس میں انوال کریں تاکہ وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم سے واقف نہیں ہیں وہ آئیں اور ایک اچھا پیغام جو دوسری جنریشن کے لیے ہے یا دوسرے ملکوں میں نہیں ہو رہا اس کو ہم دوبارہ بیلڈ کریں مولر جنریشن ہے اور جو یونگ جنریشن ہے ان میں جو گیپس ہیں ان کو ہم کیسے مطلب پورا کریں کیسے ان دونوں جنریشن کو ملائے سو آئی تینک کہ جو انہوں نے شروعات کی ہے بہت اچھی کی ہے ہمیں اپنے ایشو جو یہاں پہ ہیں فرس سیکنڈ تھرس جنریشن کے اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں فورٹی فائی ویرز ہو گئے ہیں اور ان کو ہمیں سب سے پہلے ریز کرنا چاہیے اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے علاوہ ان کو ڈیفائن کرنے کے علاوہ ان کا حل دیکھنا چاہیے پاکستان کے پرابلل پاکستان میں ہے لیکن پہلے آپ نے گھر کا تو یہاں پہ سال کرو اس کے تھروں اٹلیس لوگ آگے آرہے ہیں آگے آکے بول رہے ہیں کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہو لوگ دودھ دودھ جاتے جا رہے ہیں اس میں ہم اب مل رہے ہیں اور ایسے جب ہم ملیں گے پھر زیادہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئے گی اور ہم سسائیٹی میں ہم اپنے لف کو شپیٹ کریں گے تو پھر جو ہیٹر جو ہے جو سسائیٹی میں کم ہوئے گی دیار غیر میں اس قسم کے پلیٹ فارم کے اشار ضرورت ہے جہاں ہر عمر نسل اور مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد بلا تفریق اپنے مسائل پر گفتو کر کے اس کا حل تلاش کر سکیں کیمرمن محمد کامران کے ساتھ محمد منصور عالم دنیا نیوز ایمسٹرڈم نیدرلینڈز